السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت اور آپ کے شفارش کا سب سے زیادہ حق دار قول ہوگا آپ کو بھی یہ بات جاننی چاہیے تاکہ آپ اس کے لئے تیاری کر سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت قیامت کے دن آپ کو نصیب ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایتیں نقل کی ہیں اور سب سے زیادہ روایتیں آپ ہی سے ملا کرتی ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایتیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن آپ کے شفاعت کا آپ کے شفارش کا سب سے زیادہ حقدار قوم ہوگا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے ابو حریرہ میرا خیال یہ ہے کہ اس بارے میں تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری دلچسپی حدیث کے بارے میں بہت زیادہ ہے یہ صحابہ تھے جو ہمارے لیے ان چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے ہمارے تعلیم میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اس دنیا سے گئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو صحابہ سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان لوگوں نے سیکھ کر کے ہم تک تعلیم پہنچایا ہے ہم بھی اس پر عمل کرنے کے کوشش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے ابو حریرہ سنو قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حق دار وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے صحیح بخاری باب الحرس علی الحدیث میں یہ بات موجود ہے حدیث نمبر 99 میں ہے اس سے پتا چلا کہ جو شخص ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کسرت سے پڑتا رہے گا اور اس پر سچے دل کے ساتھ ایمان لائے گا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی شفاعت نصیب فرمائیں گے اور وہ حضور کے شفاعت پا کر کے جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کلمہ طیبہ کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس پر ایمان رکھیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے لیکن اس عقیدے کو مستحکم بنائیں اس عقیدہ کو پختہ اور مضبوط بنائیں کسی کے سامنے کبھی عبادت کے نیت سے اپنے سر کو نہ جھکنے دیں ورنہ تو آپ مشرک بھی ہو جائیں گے ایک اللہ کی عبادت کریں ایک اللہ کو مانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شفاعش کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے دوستو احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ معلومات حاصل ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ